اس وقت ہمارے ساتھ اب بھی ہیں پنڈتاکی شرمان جی پنڈ جی جہاں تک کہ نرند مودی جی کا سوال ہے کل چناو ہے اور چناو آیوگ نے ایک بات ہم آپ کو پھر بتاتے ہیں چناو آیوگ نے بڑی گم بھیرتا سے دیا ہے جو کچھ بھی نرند مودی جی نے سوراب الدین کے بارے میں کہا اور سونیا گاندی جی نے جب ان کو موقع سودا کر بلایا دونوں چیز ان کو بڑی گم بھیرتا سے دیا ہے ہاں اتنا ضرور ہے کہ نرند مودی جی کے اوپر الیکشن کمیشن ذرا زیادہ برسی ہے سونیا گاندی جی کے اوپر ذرا کم برسی ہے لیکن فلال آپ کو کیا لگتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے دیکھئے ایسا ہے کہ انیس تاریخ کو شنی وقت یہ ہو چکا ہے نرند مودی جو ہم پچھلی بار بات کر رہے تھے کہ بہت ہی بھاری متوں سے جیتیں گے تو انیس تاریخ کے بعد کا جو بھی ریزلٹ ہوگا اس میں نرند مودی کو ریزلٹ کل ہے سر ہاں انیس تاریخ کے بعد ہی ہو گیا نا یعنی کل ریزلٹ ہے کل تائیس تاریخ ہے تو ابھی جو ریزلٹ آئے گا اس میں نرند مودی کو جیتنا تو ضرور ہے مگر نیک 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 ٹو نیک فینش میں جیتنا ہے پہلے ہم جو ہماری پریواشا تھی کہ یہ ایک وان سائیڈ گیم نرند مودی کی طرف ہے مگر باپس ان کی کندلی کا ادھیان کیا گیا اڑوانی صاحب کی کندلی کا ادھیان کیا گیا گجرات کی ستھاپنا کے دیوش کا ادھیان کرنے کے بعد میں اس بات میں کوئی دور آئے نہیں کہ نرند مودی جو ہے he will retain his seat as a chief minister once again in گجرات but as far as majority part is concerned جیسے ہم بول رہے تھے کہ پچھلی وار سے یہ 10% زیادہ seatیں لے سکتے ہیں مگر پچھلی وار سے congress 10% زیادہ seatیں لے تھی ہوئی دکھائی دے گی یہاں مگر جیتنے تا یہاں تک سوال ہے 55-45 کی ایبریج میں نریندر مودی ستھا پہ پھر کعویج ہوگی ستھا پھر کعویج ہوگی